لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت القرصی کے فضائل کے زمن میں یا آیت القرصی کے معارف کے زمن میں ایک شیطان اور جن کی چوری کرنے کے زمن میں ایک حدیث شریف آتی ہے یہ حدیث شریف بخاری میں بھی موجود ہے کتاب الوکالہ میں اور اس میں بازابتہ امام بخاری نے کتاب الوکالہ میں بازابتہ ایک باپ قائم کیا ہے وکالت المرأة الامام فی النکاح اسی طرح اس کو ابن خزیمہ نے السحی ابن خزیمہ میں اور اسی طرح امام نسائی نے اس کو السنن القبرہ میں روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی کے لیے مجھے مقرر کیا میرے پاس ایک آنے والا آیا اور غلے کو سمیٹنے لگا میں نے اسے پکڑ کر کہا میں تمہیں رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں اور میرے ذمہ اہل و آیال ہیں اور میں بڑا ضرورت مند ہوں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے ترس کھا کر اسے جھوڑ دیا صدقہ وقف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا اور میرے ارس کرنے سے پہلے ہی حضور نے فرمایا اے ابو حریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا میں نے ارس کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل و آیال اور اپنی سخت محتاجی کی اس نے شکایت کی تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا حضور نے فرمایا سنو اس نے تم سے غلط کہا ہے پھر وہ جلد ہی آئے گا یہ کہتے ہیں مجھے تو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کے باعث وہ ضرور آئے گا چنانچہ میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہی تھا کہ وہ آیا اور غلہ اٹھانے لگا میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ اب تو میں تمہیں حضور کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے میں ایک محتاج آدمی ہوں اور میرے ذمہ اہل وآیال ہے میں پھر اب نہیں آنکا مجھے ترس آیا میں نے اسے چھوڑ دیا صبح کے وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حضور نے مجھ سے فرمایا ابو حریرہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا میں نے عرص کیا یا رسول اللہ اس نے اہل وآیال اور شدید احتیاج کی شکایت کی میں نے مجھے ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا حضور نے فرمایا سنو اس نے تم سے غلط کہا ہے پھر وہ جلد ہی آئے گا مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے فرمانے کے باعث وہ ضرور آئے گا چنانچہ میں اس کے انتظار ہی میں بیٹھا تھا کہ وہ آیا اور اللہ اٹھانے لگا میں نے اسے گرفتار کر کے کہا میں تمہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا یہ تیسری بار ہے کہ تم کہتے ہو کہ نہیں آو گے اور پھر آ جاتے ہو اس شیطان نے کہا کہ میں آپ کو چند کلمیں بتا دیتا ہوں جس کے ذریعے آپ اللہ تعالی آپ کو فائدہ پہنچائے گا جب آپ سونے کے لئے بستر پر جائے تو آیت القرصی یعنی کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یہ آخر تک کی آیت پڑھ لیں ایسا کریں گے تو اللہ کی طرف سے مستقل آپ کے اوپر ایک محافظ رہے گا اور شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا اسی حال میں آپ کی صبح ہوگی جب اس نے یہ وظیفہ بتایا تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا صبح کو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے قیدین نے کیا کیا میں نے عرض کیا اس نے مجھے چند ایسے کلمات بتانے کو کہا جن سے اللہ تعالی مجھے نفع دے گا حضور نے فرمایا سنو اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے ابو حریرہ تین راتوں سے جس سے تم ہم کلام ہو رہے ہو جانتے بھی ہو وہ کون ہے میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان وہ شیطان ہے اس حدیث مبارکہ سے محدثین نے بہت سارے لکات اور بہت سارے فوائد استمواد کیے ہیں ایک تو اس میں زکاة رمضان کا ذکر آیا ہے تو زکاة رمضان سے مراد کھانے پینے کا وہ سامان مغلہ اور ایسی چیزیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے زمانے میں تقسیم کی خاطر رکھتے تھے دن کے وقت تقسیم سے جو بد جاتا رات کو اس کی حفاظت کی ضرورت پیش آتی ایک دفعہ جب حضرت ابو حریرہ اس کی حفاظت پر مقرر تھے تو یہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر ابھی میں نے آپ سے کیا یہ اس طرح کے واقعات میں سے ہے جن کے بارے میں انسان کوئی توجی نہیں کر سکتا حضرت ابو حریرہ کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ بیش آیا یہ حدیث فضائل القرآن کے باب میں اس وجہ سے نقل کی گئی ہے کہ شیطان خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس شخص پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے قرآن حکیم میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کا مضمون جامع انداز سے بیان کیا گیا ہے جن میں سے ایک مقام یہ آیت الکرسی ہے ظاہر ہے جس آدمی کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تصور رج بس گیا ہو اس پر شیطان کا بس کہاں سے چل سکتا ہے شیطان تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا آیت الکرسی کے کلمات بزات خود بابرکت ہیں لیکن اگر پڑھنے والا ان کو سمجھ بھی رہا ہو تو پڑھنے کا اثر اور زیادہ ہوتا ہے یہ نور علا نور والی بات ہو جاتی ہے تو اس کے اندر جو چند چیزیں علماء نے جمع کی ہیں وہ ایک تو یہ کہ انسان شیطان کو دیکھ سکتا ہے اس کی اصلی صورت میں نہیں دیکھ سکتا جیسا کہ ارشاد ربانی ہیں بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے تو یہ صورت العراب کی آیا ہے دوسرا علامہ تیبی لکھتے ہیں کہ حضور نے غیب کی خبر دی ہے یعنی کہ حضور وہاں تو موجود نہیں تھے لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم نبوت اور رسالت تھا کہ حضرت ابو حریرہ کو وہ باتیں بتائیں جو حضرت ابو حریرہ اور اس شیطان کے درمیان ہوئی تھی تو حضور نے ابو حریرہ کے بات کرنے سے قبل ہی کہہ دیا کہ تمہارے قیدی نے کیا کیا تو یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالی نے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے اور اس علم کے تحت انبیاء اور مرسلین وہ باتیں امت کو بتاتے ہیں جو امت کے لئے علم الغیب سے ہوتی ہیں اور اللہ عزوجل اس چیزوں پر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ان چیزوں پر سے انبیاء اور مرسلین کے لئے پردہ اٹھا دیتے ہیں تو اس لئے وہ باتیں وہ بتاتے ہیں مثال کے طور پر حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنگ موتہ کا حال بتانا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں بیٹھ کر بیت المقدس کے حالات بتانا اسی طرح حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ایران کے قاسد یمن سے آئے تو ان کو بتانا کہ تمہارا جو فرما رواہ ہے وہ تو مر گیا ہے اور یہ بات ابھی تک کسی کو دور دور تک بھی بتانی ہے یہ تو صرف ایوان تک محدود ہے ایران کی داروں سلطنت تک بات محدود ہے تو اس طرح کے اور بہت سارے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تعیبہ میں سے ہمارے سامنے آتے ہیں اور حضور نے ہر رات ان سے پوچھا کہ تمہارے کل رات کے قیدی کا کیا ہوا حضرت ابو حریرہ کہ اس کرامت و عظمت کا بھی یہاں سے ثبوت ملتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اطاعت کی برکت سے ہوا کہ انہوں نے شیطان کو پکڑا اور اس سے نامراد واپس کیا اسی طرح فقہ کرام لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس شخص سے بھی علم حاصل کرنا درست ہے جو اپنے کہے پر خود تو عمل نہ کرے مگر اس شرط کے ساتھ کہ علم حاصل کرنا والا حاصل کی جانے والی علم کی بہتری سے واقف ہو ایسا نہ ہو کہ علم کی اچھائی اور خرابی کا اعتبار نہ رکھتا ہو ورنہ اس صورت میں جائز نہ ہوگا کوئی ایسا علم جیسا مثال کے طور پر ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود تو عمل نہیں کرتے لیکن لوگوں تک ایک علم پہنچاتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ بھئی تحجد کی نماز پڑھا کرو اچھی چیز ہے اگر تم پڑھ سکتے ہو قرآن میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے احادیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے وہ خود تو تحجد کی نماز نہیں پڑھ باتا لیکن وہ آپ تک ایک ایسا علم پہنچا رہا ہے جو علم نافع ہے نفع دینے والا علم یہ ایک چیز ہو گئی اچھا ایک آدمی ہے جو غلط بات آپ تک پہنچا رہا ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے اور اس کو قرآن اور حدیث میں حجت بنا کر پیش کر رہا ہے تو اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اور آپ اس کی چیز لے لیں تو یہ بات آپ کے لئے بھی ٹھیک نہیں اور پہنچانے والا تو گناہگار ہے ہی ہے اس لئے ایسا علم ایسے شخص سے نہ لیا جائے جو علم ہی خود غلط اچھا پانچوی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ سوتے وقت اگر کوئی آیت القرصی پڑھ لے تو رات پر اللہ کا ایک نگے بان اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس سے شیطان قریب نہیں آسکتا امام بحقی کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سوتے وقت آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر اور اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے اہل خانہ سب کو امن و آفیت عطا فرماتے ہیں تو آیت القرصی کے زمین میں یہ ایک اور حدیث شریف آتی ہے تو اسی لئے میں نے اس کو بھی یہاں پہ جمع کیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن آف ڈیٹس مل سکیں